آج ہم ایکریلک پینٹ اور ٹیشو سے فالٹری بنائیں گے کیپ وچنگ اسلام علیکم اینڈ ہائی اول اف یو آپ سب کیسے ہیں آلموسٹ آٹم سیزن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کے اکورڈنگ ہم ایک ڈرائنگ بنائیں گے اور اس کو آپ ڈرائنگ بھی کہہ سکتے ہیں گرافٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم فالٹری بنائیں گے آٹم سیزن کے کلرز وہ تو بہت پیارے لگتے ہیں تو ایک پیارا سٹری بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم مارکر سے ٹری کو سکیچ کر لیں گے اور اس کے بعد کیونکہ آج ہم ٹیشو ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں تو ٹیشو پیپرز لے کے ان کو پانی میں ڈپ کر دیں چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز توڑیں اور اس کو پانی میں ڈپ کر دیں اور ساتھ ساتھ ہم ڈیفرنٹ ٹیپس بھی سیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ کلرز اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کس طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس براؤن کلر کا اکریلک پینٹ نہیں ہے تو اس کے لیے پہلے میں نے براؤن کلر کا مارکر میرے پاس ہے تو وہ میں نے لیا اب ہم ٹیشو پیپرز کو نئے بول میں شفٹ کر کے اس میں تھوڑی سی وائٹ کلو ایٹ کریں گے اور ریڈ کلر اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فال ٹری کے اندر ریڈ کلر بھی ہوتا ہے ییلو اور اورنج یہ تین کلرز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ریڈ کلر سے جو ہمارا بیسک کلر ہے اس کے ہم پیسز جو ہیں وہ ٹری کے اوپر لگائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں میں یہ پاس اورنج کلر بھی نہیں ہے تو ہم نے اسی ریڈ کو پہلے یوز کرنا ہے اور پھر اسی کے اندر ہی ہم اورنج کلر بنا لیں گے تو سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ آپ ایکریلک پینٹس نہیں لینا چاہتے تو آپ کچھ بیسک کلرز اپنے پاس رکھیں جن کے اندر ریڈ ییلو بلو وائٹ اور بلیک کلرز یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے بلیک اور وائٹ کلرز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی کلر کو ڈارک کرنا ہے تو آپ بلیک کلر یوز کر سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم اورنج کلر بناتے ہیں اس کے لیے جو ہمارے پاس ریڈ کلر اس بول میں تھا اس میں میں نے ییلو کلر ایڈ کیا ہے تو دیکھیں یہ اب ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ کیسے ییلو کا کلر مکس ہو کر اورنج کلر بن جاتا ہے تو اب ہم اس سے اپنا ڈرائنگ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بلیک کلر آپ کے پاس ہونا چاہیے شیڈ دے سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس ریڈ ہے اور آپ پنگ کلر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ریڈ کے اندر وائٹ ڈال دیں تو آپ کا پنگ کلر ریڈی ہو جائے گا اور اسی ریڈ کے اندر اگر آپ بلیک کلر ڈالیں گے تو آپ کے پاس مرون کلر بن جائے گا تو کلر کی جو کمبینیشنز ہیں ہمارے پاس اتنے زیادہ شیڈز ریڈی ہو سکتے ہیں کہ جتنے تو ہم اگر ایک پوری کٹ لیں اس کی کلر کی تو اس میں بھی اتنے کلرز اویلیبل نہیں ہوں گے تو ہم اس کی ویڈیو بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ اگر آپ یہ شیڈز دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی ریشو میں ملائے جائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا تو اس کے اوپر بھی ہم ایک ویڈیو ریڈی کریں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور اب دیکھیں یہ ہم اس کو کس طریقے سے فل کر رہے ہیں تھوڑا سا ریڈ شیڈ دیا ہے اب اورنج کے باری ہے اور ییلو کلر تو ہمارے بیسک کلرز میں آتا ہے تو ییلو کلر جو ہے وہ میرے پاس ہے اورنج کلر ہم نے اس طرح ریڈی کیا ہے تو آپ دیکھ لیں بلکل نہیں لگ رہا کہ ہم نے یہ خود ریڈی کیا ہے اور بہت اچھا شیڈ بنا ہے اور اگر آپ ٹیشو ٹیکنیک کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے میں لیونڈر پلانٹ ٹیشو ٹیکنیک سے بنا چکی ہوں اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گی اور یہ بہت سیٹسفائنگ آرٹ ہے اس میں بہت زیادہ نیٹ کام نہیں کرنا پڑتا یہ بچے بھی کر سکتے ہیں رف سا سکیچ ان کو بنا کے دے دیں اور یہ مکس کر دیں آپ ان کو کلرز تو بچے بہت اچھے طریقے سے یہ کرافٹ ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم پرپل کلر آپ سے میں کوئسٹن کر رہی ہوں کہ پرپل کلر ہم کن کلرز کو مکس کر کے بنا سکتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں اب یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پاس براؤن کلر کا کریلک پینٹ نہیں تھا پہلے میں نے مارکر سے آؤٹلائن کی تھی اب میرے پاس آئل پیسٹل ہے تو میں اس کی مدد سے یہ آئل پیسٹل جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو آپ نے آئل پیسٹل کرنا ہے اگر آپ کے پاس آئل پیسٹل نہیں ہے تو آپ پینسل کلر بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ مجھے امید ہے